اسی طرح وہ عمل جس کی کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے سوتی وقت آیت القرصی کا پڑھنا اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اتنا سادہ اتنا آسان اتنا چھوٹا عمل ہے آیت القرصی دس جملے اس میں صرف آیت تو ایک یہ لیکن جملے دس سے اس کے اندر دس جملے ایک آیت وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کام ملتا ہے ٹی وی دیکھتے تھے آنکھ بند ہوتی ٹی وی چالو ہے آوازیں چالو ہیں جب تک آوازیں آئی نہیں تو نین بھی نہیں آتی سائیکلوجیکلہ ڈسٹرپ ہوگا اس کو دیکھ دیکھ کر اتمنان کھو بیٹھے ہیں شور کے اندر نین آتی ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ سارے کاؤں اللہ کا ذکر اور کیا ہے اس آیت القرصی پڑھنا ہے پڑھا کیجئے صحیح بخاری کی روایت ہے اب حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث بہت لمبی ہے اتنا وقت نہیں کیونکہ بہت طویل حدیث ہے آپ سب جانتے بھی اس روایت کو اب حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہے زکاة کے ایک حجوروں پر مجھے تینات کیا گیا تھا رات میں ایک شخص آیا اور زکاة کی خجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پھاڑ کر چورانے لگا میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا خجور چورا رہے تھے زکاة کمال چورا رہے تھے تو کہا نہیں میرے بی بچے بہت بھوکے میں کل نہیں آوں گا تم چھوڑ دو میں کو کہا ٹھیک ہے اب کل نہیں آنا چھوڑ دیتے چونکہ رحم کھا کر کیا اور بیچارہ بھوکے بچے بھی چلو ٹھیک صبح اٹھتے فجر میں کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہا تھے کہ آدمی آیا تھا کجور چورا رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا ہوا تو کہا اب بی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا تو کہا اب حریرہ آج پھر آئیں گا ہوں کہا اللہ حسوس نے تو کہا لیکن کی نہیں آئیں گا لیکن کہا آج آئیں گا اب وہ حریرہ رضی اللہ فرماتے اب تو میں مستحط تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا تھے اب آئیں گا تو بس شور شور آنے والا ہے میں کھڑا تھا اور آیا وہ پھر پھر چورا تھا پھر میں نے پکڑا کہا آج تو تُو گیا اب تو لے جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صبح زلیل کروں گا چوری کر رہا تھا تو کہا نہیں میرے بی بچے بھوکے تھے میں پریشان تھا اب کل نہیں آوں گا یہ بادہ رہا کہا چھیک ہے چلے جاؤں رحم کھا لیا تیسرے دن پھر یہ ہوا دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجریں ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا ہوا رات تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تینات تھا پھر کہاں ہیں تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کہا کر کیوں تو بلے وہ اس کی بی بچے بھوکے تھے پھر میرے سے بڑی آہو بھکا کرنے لگا گزارشیں چھوڑ دیا کہا بھرے رہا آج پھر آئیں گا کہا آج پھر تو کہا آ جانے والا تو ابھرہ رہزن فرما دے میں نے سوچ لیا کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا گیا آج ہے تیسے دن پھر آیا پکڑا کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں کوئی گزارش نہیں کوئی بات نہیں چلنے والی دو دن سے تم آ رہے ہو تیسے دن آیا کہا اب نہیں تو کہا آج چھوڑ دو اب نہیں آوں گا میں ایک بات تمہیں کلمہ سکا دیتا ہوں اگر اس کلمہ کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیعاتین تم سے دور بھاگ جاتے ہیں کہا کیا ہے تو کہا سوتے وقت جو ہے آہت الکرسی پڑھ لینا صبح ہوئی فجر کی نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھلا خاتویں کہا ہو رہا تمہارے خیدی کا کیا ہو آیا تھا تو کہا آج بھی آیا تھا کہا کہا ہے تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا تو کہا کیوں تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمہ کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے میں نے چھوڑ دیا تو کہا ہو رہا یہ بات اس نے سچ کہی ہے اور تم جانتے ہو وہ کون تھا کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہا وہ شیطان تھا وہ ہمیشہ جھوڑ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے یہ بات یہ سچ بولا اس نے واقعی وہ جھوٹا ہے وہ بڑا شیطان تھا تو دیکھیں آپ شیطان دور ہو جاتا آج تلکرسی پڑھنے سے فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے اب لوگ پریشان ہی حفاظت کے لیے امحال کی دولت کی ہے نا بہت ساری چیزوں کی آج تلکرسی پڑھئی بہت سیدھر سادے حصول دیے گئے میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا اس سے بڑا کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی ہے سمجھ رہے آپ ان کا آجانا کسی کے لیے تینات ہو جانا اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی اب ایک ایک سین تصور کیجئے کہ سمجھ لیجئے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے دو پولیس والے چلتے ہو آ رہے ہیں ملنے کی احمد کرتے آپ بہت بھاری آدمی دیکھ رہا وہ پولیس ساتھ چل رہی تھا اس کی اس کو تو کوئی حد بھی نہیں لگا ساتھ کیوں پولیس والے ساتھ رہتے ہیں سادے پولیس والے اب پولیس والے جن کے پاس بندوخے لگی ہوئی ہو اس کا تو مقام بڑھ گیا نا سٹین گنس ہو اور بڑھ گیا ایک کی فورٹی سیمن لے کے اس کے پیچھے جا رہے اور پولیس سے ہٹ کر کر ٹوپی صرف بدل جائے ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو بہت خطرناک آدمی دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی سیکیورٹی ٹوپی نہیں سر پہ وہ سر پہ کفن ماندہ ہوئی اس آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن ماندہ ہیں ان کا یہ مقصد ہے کہ جان بجائے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹوپی نہیں تو بدلہ بہت بڑا آدمی دیکھ رہا ہے سمجھیں نا اندازہ ہوتا ہے اب اندازہ لگائیے فرشتہ کھڑا ہے آپ کے لئے رہ دور اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت حیت قیفیت طبانہ ایسی ہے کہ یہ روایت میں آتا کہ ایک فرشتہ جو خبر میں خوران جو نہیں پڑتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہیں گا وہ ایک گس لوہے کا اٹھائیں گا سلاف اور اٹھا کے دیم ماریں گا ایک آدمی پر جس نے خوران نہیں پڑھا تھا دنیا میں خبر میں اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اٹھ جائیں گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سیوہ جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی قابسند کہا کہ وہ فرشتے کی بارے معلوم ہے تم کو وہ گس جو مارتا ہے وہ گس کا ویٹ کیا ہے خواہ نے کہا نہیں ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا تو کہا وہ ایک گس اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاوڈر میں تبدیل کر دیں گا زرات میں اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پڑھیں گا گس اور اس گس کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو حلاوی نہیں سکتے جگہ سے اتنا ہیوی گس صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے طاقت بتا رہا میں انہوں نے کتنی ہوتی ہے فرشتہ سارے انسان اور جن میں مل جائے تو وہ گس کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے جو وہ اٹھا اٹھا کر ماریں گا اس کو قیامت تک قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لئے کہا نا دنیا میں بیڑا غرخ خبر میں بیڑا غرخ آخرت میں بیڑا غرخ اور بہت سائے لوگوں قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی انہوں میں ایسی عجیب دشمنی خرآن پڑھنے کا بلکہ کٹے کھڑ جاتے ہیں ان کے آنکھے اور شیطان کے بدلے آوزو بللہ شیطان پڑھے یہ بھاگ جاتا نکل کے بھاگنا تو شیطان چاہیے آوزو بللہ یہ بھاگ جاتا نکل کے خورآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر خورآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے دیکھو کتے لوگ گمراہ ہوگے خورآن پڑھے انہوں کیسی باتات کر رہے کیا بات سکتے آئیے